ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دہ کلاس ایم شبا مہاجن دوستو آپ کو پتا ہے میٹس میں ہم جے کے ایس ایس بی وی ایل ڈیو کے لئے پروفٹ اینڈ لاؤس جو ہے چپٹر کر رہے تھے پروفٹ اینڈ لاؤس چاہیں آپ مینٹل اپٹیٹیوڈ یا میٹس کی بارے میں اگر بات کیجئے ہر کسی اگزام میں میٹس تو آنا ہی آنا ہوتا ہے نا چاہیں آپ بینکنگ کی بات کیجئے میٹس کی بھی نا تو کوئی پیپر نہیں نا دینا آپ نے میٹس جی ایس انگلیش تو ہر جگہ ہوتا ہی ہوتا ہے تو تب ہی ہم نے پروفٹ اینڈ لاؤس شروع کیا کیونکہ بینکنگ کا اگر آپ چاہتے ہیں بینکنگ کی طرح سوچ کرنا چاہتے ہیں یا ملٹیپل اگر 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 اگزام دینا چاہتے ہیں ایس ایس سی کا اگزام دینا چاہتے ہیں ایس ایس جے کے ایس ایس بی پروفٹ ہو گیا گین کا ہم نے نکالا تھا گین کیسے نکالا جاتا ہے ایس پی مائنس سی پی یہ ہم نے سب چیزیں کی تھی لاؤس کیسے نکالا جاتا ہے کاؤس پرائز مائنس سیلنگ پرائز یہ چیزیں آپ کو ہماری ویڈیو نمبر ون میں مل جائے گی اگر آپ کو نہیں ملیں گی تو آپ ہمارے پلیلیس میں جا سکتے ہیں پلیلیس پوری بنی ہے ہمارے چپٹر کی تو کچھ ہم نے کل انٹروڈیکشن میں پانچ کوشنز کیے تھے اور یہ آپ کو پی ڈی ایف ملکہ سالڈ سولوشنز آپ کو مل جائیں گے آپ ٹینچن نہیں لیجئے گا ٹیلی گرام چینل میں آپ کو ہمارے مل جائیں گے تو آج ہم کیا کریں گے انہی کو آگے کانٹینیو کریں گے کچھ لیولز کے کچھ کوشنز کے لیولز کو جو ہے بڑھایا جا رہا ہے اور آئیستہ جیسے جیسے اگزام میں کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ سب آپ کو جو ہے یہاں پہ کروائے جائیں گے ویڈیو کے انٹر آپ بنے رہیے گیرانٹیڈ ہے آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفیشیل ضرور رہے گا اور کیا کہتے ہیں آپ اپنا پروفیٹ اور لاؤس میں جو پوری طرح سے کمانڈ بنا پاؤ گے چلیئے اب دیکھتے ہیں سکس کوشن یا اس ویڈیو کا ہمارا سب سے پہلا جو کوشن آتا ہے انہوں نے بولا ہے ایک پرسن ہے سیم ٹھیک ہے سیم پرچیس 20 dozen of toys at a rate of 375 per dozen ٹھیک ہے سیم نے کیا کیا 20 dozen جو ہیں 20 dozen 20 into 12 کر لیجی آپ کتنے ہوگے ہمارے 20 into 12 کر کے ہمارے ہوگے 240 ٹھیک ہے اگر ایسے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تو سیمپل آپ کہہ سکتے ہو 20 into 12 ایک dozen میں 12 ہوتے ہیں 20 into 12 is equal to آپ کے کتنے ہوگے 240 toys ہوگے ٹھیک ہے 240 toys ہوگے نا تو انہوں نے کیا بولا 375 per dozen 12 اگر toys کی بات کی جائے 12 toys is equal to 375 روپیز کی ہیں پھر انہوں نے بولا ہے انہوں نے کیا کیا ہر ایک ٹھیک ہے ہر ایک toy کو اس نے کیا کیا ہوگا ہے 33 روپے کے حساب سے بیچا ٹھیک ہے 33 روپے کے حساب سے اس نے کیا کیا 240 کیا کیا اس نے ہماری 375 ٹھیک ہے 12 toys کی کتنی قیمت ہماری 375 اب بات کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا percentage profit نکالنا ہے percentage profit یا gain percentage ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا نکالنا ہے gain percentage نکالنا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کیسے نکالتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ہے چلیئے پہلے لکھ لیتے ہیں given کیا کیا ہمارے پاس given میں ہمارے پاس ہے 20 dozen toys 20 dozen toys کی cost کتنی ہے کتنی ہے 375 sorry 12 12 12 toys کا اگر آپ لکھ لیجئے کیا ہے 12 toys کی آپ cost لکھ لیجئے ٹھیک ہے 12 toys کی cost کتنی ہے ہماری 33 ٹھیک ہے اس نے کتنے خریدے ہیں 240 اس نے 240 کیا ہے toys خریدے ہوں ہیں اب بات کرتے ہیں چلیئے ایک cost price نکالتے ہیں toy کی cost price of one toy cost price of one toy نکالتے ہیں ہم کتنا آئے گا ہمارا 375 divided by 12 یہ ہی کریں گے ہم 375 divided by 12 جو ہمارا آ جاتا ہے 31.25 ٹھیک ہے یہ ہمارا کتنا رہ گیا 31.25 اب selling price کتنی ہے selling price 33 ٹھیک ہے روپی 33 چلیئے اب ہمیں سامنے دکھائی selling price minus cost price gain ہوتا ہے ہمارا selling price minus cost price is equal to 33 minus 31.25 33 minus 31.25 تو یہ ہمارا کتنا آگیا gain ہمارا آگیا اس کو کتنا profit ہو رہا ہے ایک ٹائے کے اوپر روپی 1.75 ٹھیک ہے 1.75 کا اس کو profit ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں ہم نے کیا نکالنا ہے gain percent نکالنا تھا gain percent کا formula یہ کیا ہوتا ہے gain percent کا formula ہوتا ہے gain into hundred divided by cost price ھیک ہے gain into hundred divided by cost price یہ ہوتا ہے ہمارا gain percent چلیئے اس کو ہم نکالتے ہوں کیسے ہوگا gain کتا تھا 1.75 1.75 multiply by hundred ھیک multiply by hundred upon 31.25 31.25 یہ آپ اس کو solve کریں گے تو ہمارا یہ کہہ گا 28 divided by 5 percent ٹھیک ہے 28 divided by 5 percent تو یہ ہمارا کتنا آگیا 5.6 percentage ہمارا answer آگیا بڑا آسان question تھا یہ تو اس کا answer کیا ہوگا 5.6 option number c دیکھئے کیا دیا تھا انہوں نے ہمیں پھر آپ بتا دیتا سیم تھا اس نے کیا کیا 20 dozen toy نکال لے 20 dozen toy خرید آپ کو پتے یہ dozen میں کتنے ہوتے ہیں 12 چیزیں ہوتی ہیں تو آپ 20 into 12 وہ ہمارے کتنے ہوگے 240 اس نے کیا کیا toys خرید اب وہ 240 میں سے 12 نکال لیے 12 toys کی قیمت کتنی ہے ہماری 3 75 3 75 into 11 تو ہمارے total نکل جائیں اس نے کتنے پیسے گھرچے 3 75 12 کے تھے اب اس نے کیا بولا ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ایک toy کتنے کا بیچ 33 روپے کا اب سب کچھ تھا ہم نے کیا نکال اس میں سے gain نکال یا ہماری cost price nکال toy cost price کیسے ہم نے nکال 375 12 toys rate تو ہم نے 375 کو اوپر رکھا divided by 12 ہمارا نکل 31.25 ہمیں سامنے دکھائی دے رہا gain selling price 33 33 33 سے کم ہوتا ہم gain نکال دیا selling price minus cost price 1.75 1.75 نکلا ہم نے کیا نکال gain percentage यह profit percentage वो ہوتا है gain into 100 divided by cost price is equal to 1.75 into 100 divided by 31.25 5.6 percent answer आ ठीक है चलिए second question की ओपर चलते है इन्हों क्या बोला है एक person है वो जो है एक article बेचता है जिसकी cost उसको कितनी पड़ी थी वो आई थी 400 ठीक है 400 रुपे cost price इदर कितनी आगी 400 रुपे की उस person को A को उसने B B को चलिए अब आगे बात करते है फिर B ने क्या किया उसको C को पेच दिया जिस ने total profit उसके 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 कितना हो गया 30% हो गया ठीक है जो भी A को उसने पे किया अगर इसको simple देखा जाए बड़ा असान कोशन आई सबसे पहले बात करते है cost price for B ठीक है cost price for B जो cost price पड़ी B को जितने का उसने खरीदा अब बात कते वो कितना था 400 रुपे ठीक है ये आप ऐसे कर लीजिए तो ये कितना हो गया 120 upon 100 into क्या एगा 400 तो ये हमारा answer के आगया इदर से 480 ठीक है 480 answer आया ये हमारा अब इसने बुला की जितने का ठीक है जितने का इसने लिया था कितने का लिया इसने 480 का लिया B ठीक है B के लिए cost price अब कितनी होगी 480 उतने के ओपर इसने क्या किया 10% ओ लगाया ठीक है 10% लगाके क्या कर दिया इसने बेच दिया C को तो फूर हमने क्या करना है अब बताना है कि C ने कितने पे किये B को तो हमारा वो बड़ा असान हो जाएगा 110% of 480 ठीक है 110% of 480 ऐसे ही होगा ना यह हमारा कितना हो गया 110 divided by 100 into 480 चलिए देखते है इसका हमारा क्या answer आया 11 into 48 हमारा होता है क्या था इसमे एक परसर है उसने देखो यह री सेलिंग के उपर है एक परसर है उसने एक आर्टिकल खरीता जो था 400 रुपे का तो उसने 400 रुपे की एक चीज जो है B को बेज दी एक परसर ने ठीक है तो cost price B के लिए कितनी होगी 400 रुपे की तो उसके उपर profit उसने कितना लगाया 20% ठीक है 20% एक चीज या दखना जब भी एक चीज add होती है यह आपको मैं फिर से बता दू जब भी कोई चीज के उपर percentage add होती है तो आप क्या कर सकते है उसका 100 प्लस वो percentage कर सकते है जैसे इधर यह था 100 प्लस 20 था तो वो क्या हो गया 120% हो गया ठीक है यह हमारी आप percentage की वीडियो के उपर देख सकते है अगर आपको यह नहीं पता चलेगा तो फिर उसके बाद B ने क्या किया वही चीज अब जब हमने यह solve किया cost price जो है जो B के लिए आई थी वो हमारी कितनी आई थी 480 ठीक है फिर 480 के ओपर इसने क्या किया 10% का और profit बनाया अब वो 480 का हमने 110% निकाल दिया तो वो हमारा निकला था 528 तो total हमने क्या निकालना था C ने कितने पैसे जो है कोशन है एक आदमी है उसने क्या किया कुछ चीजें खरीदी 150 रुपे की तो क्या हुआ cost price हुआ न ये क्या आगया हमारा cost price हो गया अगर बात करते हैं 12% क्या पड़े उसको उसके उपर expenses पड़े तो अब बात करते हैं ठीक है इसको एक चीज से ध्यान से देखा जाए एक चीज है 150 रुपे की उसको बड़ी ठीक है 150 के उपर आप क्या कर लीजिए इसका 12% एड कर लीजिए ठीक है 12% एड कर लीजिए ये total इसकी होगी cost price अब जो भी होगा इसने cost price के उपर क्या करना है 10% profit कमा के बेचना है अब बताइए 10% वो कितना होगा ठीक है आगी समझ अब बात करते हैं जैसे वही होगया total cost price निकालते हैं ठीक है total cost price total cost price कितना होगा हमारा 150 प्लस 12% ये ही था ना 150 प्लस 12% तो बात करते हैं 12% of किसका 150 12% of 150 हुआ न तो देखते हैं 150 प्लस कितना होगा 150 प्लस यहाँ पे 12 आना था 12 उपान 100 इंटू 150 ठीक है 150 प्लस 12 उपान 100 इंटू 150 अगर आप इसको solve करते हैं न पूरा तो ये हमारा कितना आता है 150 प्लस 18 ठीक है 150 प्लस 18 ये हमारा solve करके इतना आएगा 150 प्लस 18 तो ये हमारे total cost price कितनी होगी हमारी total हमारी cost price होगी 168 अब आपने क्या करना है selling price निकालना है ठीक है selling price निकालना न आपने तो selling price का आपको formula पता ही है क्या होता है वो हमारा selling price का formula इसको आप ऐसे भी निकाल सकते है क्योंकि 10% उसने करना 110% आप कर लो 110% of 168 ये तो बड़ा असान था 110% of 168 क्या हो गया 110 divided by 100 into 168 अगर आप इसको solve करते हो तो आपका क्या answer आएगा रुपिस 184.80 ठीक है 184.80 ये हमारा answer आया इसका बड़ा असान था देखिए क्या किया हमने फिर से अगर आपको पताया जाए एक जो है ट्रेडर है उसने चीज करीदी देखिए सिंपल है आपने जब AC खरीदा होता है AC आप क्या करते हो चाहे घर के पास से लो आपने आटो के 300 रुपे दे नहीं होते है तो वो 300 रुपे लगा लो क्या होगे 12% आपको expenses पढ़गे एक चीज के उपर तो जैसे क्या किया उसने 150 रुपे के AC खरीदा था ठीक है उसने 150 रुपे के AC खरीदा था उस person का बताना है कि अब जब उसे 10% उसके ओपर एड किया ठीक है 10% जब उसने एड किया तो उसने कितने रुपे की वो चीज बेची तो आप कर दीजिए 110% of 168 ठीक है तो वो कितना हो गया 110 divided by 100 into 168 यह हमारा answer आगया 184.80 ठीक है प्रॉफिट के ओपर यह ध्यान से देखना एक चीज है उसका जो आर्टिकल है मलब एक आर्टिकल है वो बेचा जा रहा है प्रॉफिट के 200% के ओपर ठीक है प्रॉफिट उसके ओपर कितना हो रहा 200% का तो फिर आपने निकाल ली है ratio उसकी cost price की selling price की ठीक है cost price ratio selling price आपने वो निकाल ली है चलिए पहले बात करते है cost price कितनी है हमारी ठीक है cost price निकलते है हमारी वो आएगी X ठीक है cost price हमारी X ही होगी न क्योंकि हमें उसका rate ही नहीं बता है profit कितना हमारा profit आ रहा हमारा 200% 200% ہمارا profit ہے چلیئے اب اس کو solve کرتے ہیں آگے cost price x ہے profit ہمارا 200% therefore SP کتنا ہو گیا ہمارا SP کتنا ہو گیا وہ دیکھنا اب ہم نے اب SP نکالنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں formula لگا سکتے ہیں وہ ہوگا 100 plus profit 100 plus profit percentage of CP 100 plus profit percentage percentage of CP اگر دیکھا جائیے کیا ہوگا 100 plus 200% of CP ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہو گیا 300% تو ہمارا selling price کتنا ہو گیا ٹھیک ہے selling price ہمارا ہو گیا 300% یہ ہم نے کل formula بھی کیا تھا selling price کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے formula plus selling price ٹھیک ہے formula for selling price یہ میں پھر سے لکھ لیتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے ہمارا 100 plus gain percent ٹھیک ہے 100 plus gain percent into CP آپ کرو نہیں کرو تو وہ ہمارا کیا ہو گیا 100 plus profit percent کتنا تھا ہمارا 200% تو SP کتنا آ گیا ہمارا 300% آ گیا ٹھیک ہے SP ہمارا آیا 300% تو چلیے تو یہ ہمارا کیا آ گیا 300% of X 300% of X آیا گا نا تو یہ ہمارا کتنا ہو گیا 300 divided by 100 into X تو یہ ہمارا کتنا آ گیا 3X آ گیا selling price ہمارا کتنا آیا 3X آیا cost price تھا ہمارا X تو ہم نے کیا ratio نکال لی ہے نا ratio کیا آئے گی ہماری ٹھیک ہے ratio ہماری کیا آئے گی X ratio 3X ٹھیک ہے X ratio 3X یہ آ گیا 1 یہ آ گیا 3 is equal to 1 ratio 3 answer آیا 1 ratio 3 جو ہے ہمارا answer آیا اس کو دیکھئے formula تو آپ کو کرنا ہی پڑیں گے انہوں نے بولا ایک article جو ہے اگر وہ 200% profit کے اوپر بکا ہے ٹھیک ہے 200% profit کے اوپر بکا ہے تو ratio ہم نے نکال لی ہے اس کی cost price کی selling price کی نا ہمارے پاس cost price ہم نے کیا کر لی X کر لی ہے دیکھئے جب ہمارے پاس cost price ہوتی ہے اور profit percentage ہوتی ہے ہمارے پاس تب ہم اس کی selling price نکال سکتے ہیں اس کا formula کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 100 plus gain percent of cost price ٹھیک ہے 100 plus gain percent of cost price تو کیا آیا 100 plus 200% of cost price 300% of X is equal to 3X ہمارا نکل گیا تو profit percentage ہماری کتنی ریگری یا ہم نے ratio جو نکالنا تھا X ratio 3X تھا وہ ہمارا 1 ratio 3 answer آ گیا چلیے اب آگے کوششیں چلتے ہیں if the ratio of cost price and selling price of an article be 10 ratio 1 ٹھیک ہے then the percentage of profit is یہ بڑا سا ہون ہے ٹھیک ہے چلیے cost price کر لیتے ہم let cost price is equal to 10X ٹھیک ہے let cost price is equal to 10X تو selling price 11X selling price ہماری 11X ہوگی اب بات کرتے ہیں ہم نے کیا نکالنا ہے اس کا percentage profit پہلے ہم کیا نکال لیں گے profit نکال لیں گے سیدھا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ profit ہو رہا ہے یا gain ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا profit کیا ہوتا ہے ہمارا SP minus CP ٹھیک ہے SP minus CP تو یہ ہمارا کیا آ گیا 11X minus 10X ٹھیک ہے 11X minus 10X آیا نا ہمارا تو یہ ہمارا آ گیا profit ہمارا آ گیا ہے X اب ہم نے کیا نکال لیں profit percentage profit percentage کا فارملا آپ کو پتائیے کیا ہوتا ہے profit percentage is equal to کیا ہوتا ہے profit percentage کا ہمارا فارملا gain into 100 یا profit into 100 divided by 100 ٹھیک ہے sorry profit into 100 divided by cost price یہ ہی ہمارا ہوتا ہے تو gain کتنا ہو رہا ہمارا X کا ٹھیک ہے gain ہمارا X کا ہو رہا نا تو یہ ہمارا کیا آ گیا ہے X divided by 10X whole percentage X divided by 10X into 100 کی percentage ٹھیک ہے X divided by 10X into 100 percentage آ گیا ہمارا تو یہ ہمارا کیا answer آیا یہ آیا ہمارا 10% answer بڑا آسان تھا میں نے آپ کو بولا فارملا آپ کو کرنے ہی پڑیں گے انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا تھا ہم نے profit percentage نکالنی تھی profit percentage نکالنے سے پہلے نا ہمیں ہمیشہ چیز کی profit نکالنی پڑتی ہے یا ہمیں وہ نکالنا پڑتا ہے اس کا loss اگر ہمیں loss نکالنا ہوگا تو loss percentage نکالنے گے اگر ہمیں profit نکالنا ہوگا تو ہمیں profit پہلے اس کی نکالنے گے دیکھئے cost price دیکھئے ratio انہوں نے دیدھی cost price و selling price کی اگر یہاں پہ پہلے selling price ہوتا ہے یہاں پہ cost price ہوتا تو پھر ہمارا 11 ratio 10 ہونا تھا ٹھیک ہے تو cost price ہم نے کہا کہ دی 10x کہ دی selling price ہم نے کہا کہ دی 11x کیونکہ ratio جب ہٹانا ہوتا ہے تو x ضرور لگایا جاتا ہے profit کا formula ہوتا ہے selling price میں سے cost price کو minus کر دو وہ ہمارا آگیا x profit percentage ہوتا ہے اس کا formula gain into 100 upon cost price تو یہ ہمارا کتنا نکلا اس کی whole percentage تو یہ ہمارا answer آگیا 10% ٹھیک ہے چلیے next question کے اوپر چلتے ہیں چلیے اب آگے دیکھئے ایک counter ہے furniture shop کے وہ اپنے customer کو کتنا charge لگاتے ہیں 28% زیادہ دیکھئے جنتہ سیوہ تو کرنی نہیں نہ ہوتی ہے تو جتنے کی ان کو چیز آئی ہے ایک article ہے جو whole سے late میں ان کو آیا cost price جو اس کو پڑھتی ہے اس کے اوپر 28% چارج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک customer ہے اس نے 23,680 روپے پی کیے dining table set کے لئے تو اس کی original price نکال لیا ہے ہمیں پتا ہے جو 23,660 روپے ہیں ٹھیک ہے 23,660 روپے ہیں 23,680 روپے ہیں جب اس میں سے 28% نکال لیں گے نا تو ہمارا کیا ہو جائے گا cost price ہو جائے گا بڑا ہی آسان کوشن تھا تو اب ہم نے کیا کرنی ہے بس فارمیلٹی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے فارمیلٹی ہی ہم نے کرنی ہے تو چلیئے کرتے ہیں کیا ہے سیلنگ پرائز کتنی ہے ہماری سیلنگ پرائز کتنی ہے 23,680 روپے ٹھیک ہے 23,680 روپے profit کتنا ہے ہمارا profit تھا ہمارا 28% یہ تو آپ کو بتایا ہی نا جب آپ 23,680 روپے میں 28% نکال لگے تو آپ کی کیا ہو جائے گی آپ کی cost price ہو جائے profit ہے 18% تو چلیے cost price کا formula use کرتے ہیں cost price کا formula ہوتا ہے بتا دیتے ہیں cost price کا formula کیا ہے 100 upon 100 plus gain percentage 100 upon 100 plus gain percentage تو کیا ہوتا last میں ہمارا into selling price 100 upon 100 plus gain percentage into selling price دیکھئے کیا آتا ہمارا 100 divided by 128 یہ ہی آئے گا ہمارا 100 divided by 128 into 23,680 یہ ہماری equation تھی تو اس کو آپ جب solve کروگے تو ہمارا answer کے آئے گا 18,500 ٹھیک ہے 18,500 یہ ہمارا answer آیا آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں formula کیجئے آپ کا profit and loss میں کوئی بھی problem future میں نہیں آئے گا simple تھا ہمیں percent نکالی ہے تو کیا ہوگی وہ ہماری cost price ہوگی کہنا بڑا سان ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا profit تھا ہمارے پاس تو ہم نے cost price کیسے نکالی cost price کا formula ہوتا 100 divided by 100 plus gain percent into selling price 100 divided by 128 into 23,680 تو ہمارا answer آگیا 18,500 چلیے اب آگے اب کوشن کیا ہے ایک gold کی bracelet ہے وہ 14,500 روپے کی بکی ٹھیک ہے ایک gold کی bracelet ہے جو 14,500 روپے کی بکی پر اس کو loss ہوا 20 پسند کا 100 minus 20 پسند کر لیجیے تو وہ ہمارا کیا جائے 80 پسند چلیے آگے دیکھتے what is the cost price of the gold bracelet ہم نے کی نکال لیجیے اس کی cost price نکال لیجیے gold bracelet لیجیے selling price کتنی ہے 14,500 ٹھیک ہے 14,500 loss کتنا ہمارا 20% کا loss آیا 20% کا چلیے cost price کا کیا formula ہوتا ہے پہلے ہم نے کیا نکال تھا پہلے ہم نے cost price نکال تھا اب اسی کا ہم کیا کریں formula نکال لیں cost price کا formula ہوتا ہے اس کا ایک اور cost price کا formula اس کے بارے میں بات کرتے ہیں 100 divided by 100 minus loss percentage into selling price یہ اس کا دوسرہ formula جب gain ہو رہا ہے تب ہم add کرتے ہیں جب loss ہو رہا 100 میں سے minus کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر کیا ہمارا 100 divided by 80 into selling price selling price 14,500 ٹھیک ہے 14,500 تو یہ ہمارا answer کیا گیا rupees 18125 ٹھیک ہے rupees 18125 cost price کے دو formula ہوتے ہیں ایک جب gain ہو رہا ہے ایک جب loss ہو رہا یہ پہ gain ہو رہا تھا ہم نے کیا کر دیا 100 میں سے add کر دیا تھا یہ پہ loss ہو رہا تھا تو ہم نے وہی formula میں 100 میں سے minus کر دیا تو multiply by selling price تو ہمارا answer آگیا 18,125 into 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 sp یہ ہوتا چلیئے اب اس کو دیکھتے ہیں 100 upon 100 plus 22.5 ٹھیک ہے 100 upon 100 plus 22.5 into 392 یہ ہی آگا نا تو یہ کیا ہو گیا یہ سے یہ پہ چلتے ہیں 100 upon 122.5 into 392 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا rupees 320 اگر اس کو آپ solve کرو گی یہ ہمارا آئے 320 تو profit کا کیا ہوتا ہے ہم نے کیا نکال 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 نا what was profit چلیئے profit کی بات کرتے ہیں profit کیسے نکال جاتا ہے profit دیکھتے ہیں ہم ہمارا یہ کیا minus cp ٹھیک ہے sp minus cp ہوتا نا تو یہ آئے گا 392 minus آگے کیا تھا 392 minus 320 392 minus 320 تو یہ ہمارا answer آگیا rupees 72 ٹھیک ہے 72 ہمارا تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک جو shop کی پر اس نے 392 روپے کی sale کے اوپر 72 روپے کا profit کیا ایک shop ہی پر وہ expect کرتے ہیں کی گین ہو رہی ہے کتنی گین پر سنٹیج ہوری ہے 22.5 پر سنٹیج کی ان کی cost price کے اوپر چلیئے cost price ہی ہم پہلے نکالتے ہیں ساری selling price جو ہماری selling price ہے وہ ہمارے پاس 392 ہم نکال لی ہے selling price 392 تھی gain percentage آگیا ہمارا 22.5 تو selling price ہم نکال دیتے ہیں cost price کا formula 100 divided by 100 plus gain percent into selling price 100 divided by 100 plus 22.5 into 392 تو یہ ہمارا نکل گیا تھا 320 یہ یہ 3 20 نکلا تھا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا profit نکال 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 profit کا formula ہوتا selling price minus cost price 392 minus 320 is equal to Rs.72 answer ہو گیا چلیئے آگے بات کرتے ہیں ایک sale price جو ہے ایک article اس کو بیچنے کی price ہے sale tax کو add کر 16 16 روپے ٹھیک ہے rate of sale tax is 10% 10% جواب لگاتے ہو تو بکنے کے لئے ہو جاتا ہے 16 روپے shop کی پر اس کا profit کتنا ہو ہے 12% کا تو cost price جو ہے article کی وہ ہم نے نکال لئی ہے ٹھیک ہے چلیئے بات کرتے ہیں 110 percent of SP 110 percent of SP وہ کتنا ہو گیا ہمارا 616 अब आप पूछे के 110 percent क्यों आप एक चीज़ या दखिए होगा 35% ठीक एक चीज़ उसके उसके उपर गेन होगा 35% का तो selling price कितन हो गया इसका तो आप वो उस मे cost price मे add कर लिजी आप 135 percent of CP ठीक है वो होता 135 percent of CP तो चलिए अब उसी तरह यहाँ पर क्या हुए 110 परसंट जो selling price का था वो क्या हो गया हमारा 616 रुपे तो selling price यहाँ से निकाल लेते हैं ठीक है selling price निकालते हैं 616 ठीक है 616 into 100 divided by 110 sorry 616 into 10 divided by 616 into 100 divided by 110 is equal to 560 यह हमारी निकलगी selling price 560 चलिए cost price निकालते हैं क्या होगी हमारी cost price उसके बारे में बात करते हैं अब हम cost price का formula क्या होता है 100 upon ठीक है 100 upon 100 plus gain percent 100 plus gain percent और क्या है into SP यही होगा तो चलिए यह वो हमारा क्या हो गया 100 divided by 112 क्योंकि 112 हमने पहले ही लिखा था यहाँ पर ठीक है 112 into 560 क्योंकि इनको profit कितना हो रहा है 12% का हो रहा है 100 divided by 112 divided by 560 तो यह हमारा कितना आ गया रूपेश 500 answer आ गया हमारा ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं अब यह हमारा आज का last question होगा एक shop की पर है उसने 144 eggs लिए 90 पैसे के हिसाफ से ठीक है 90 पैसे के हिसाफ से तो 90 पैसे को आप हमेशे एक चीज याद रखना है इसको 0.90 रूपीज करोगे ठीक है तो यह हमारा कितना हो गया रूपीज 129.60 ठीक है अब इन्होंने क्या किया जब उसने खरीदे उसके पाद 20 अंडे जो है इसके तूट गे ठीक है 20 अंडे इसके तूट गे तो फिर उसने जो remaining थे 144 में से 20 गे 124 X को जब उसने बेचा हर एक एक को उसने क्या किया एक रूपे 20 पैसे में बेचा तो परसेंटेज यहां उसकी गेन या लूस जो उसको यहां तो लॉस हुआ यहां जो उसको गेन हुआ वो हमने निकाल रहा है देखे न 20 अंडे का तो उसको सीधा-सीधा 148.80 ठीक है 148.80 गेन कितना है हमारा गेन आया हमारा बड़ाई है यहां से तो हम क्या करेंगे 148.80 माइनस 129.60 ठीक है तो यह हमारा कितना हो गया है रूपे 19.20 19.20 क्या है हमारा गेन आया तो चलिए अब हम गेन परसेंटेज को निकाल लेते हैं गेन परसेंटेज का तो फर्मॉला आपको पता है यह क्या होता है गेन इंटू 100 ठीक है गेन इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस प्राइस ठीक है गेन इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस प्राइस तो कितना हैगा गेन हमारा 19.20 19.20 تو یہ ہمارا آنسر کیا آئے گا یہاں پر 14.81% ٹھیک ہے 14.81% ہمارا آنسر آیا تو اس کو کتنا total gain ہوا 14.8% ٹھیک ہے بڑا آسان کوششن تھا یہ ایک انہوں نے بلائے دکاندار دکاندار نے کیا 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 144 جو ہیں انڈے خریدے تھے 90 پیسے کے تو ہم نے کاؤس پریز اس کی نکال لی یہ دونوں کو ملٹیپلائی کیا جب وہ آ رہا تھا تو اس کے 20 انڈے ٹوٹ گئے 124 انڈے رہ گئے 124 کو جب آپ بیچ رہے ہو ٹھیک ہے جب آپ ایک انڈے کو بیچ رہے ہو وہ بیچ رہے ہیں ایک روپے 20 پیسے میں تو سیلنگ پریس total انڈوں کی کتنی آگئی تو 124 کی 148.80 سامنے ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے ان کو gain ہو رہا کوئی lose نہیں ہوا ہے یہ یہاں ان کو نقصان نہیں ہوا ہے تو ہم نے gain نکال دیا وہ آ گیا 19 روپے کا اس کو کیا ہوا gain ہوا 20 انڈے چاہے اس کے ٹوٹ بھی گئے ٹھیک ہے تو gain پسنٹ آج آپ نکال لیے وہ کیا ہوتا ہے gain into 100 upon cost price cost price نہیں ہماری 129.60 gain ہمیں تھا یا profit ہو رہا تھا 19 روپے 20 پیسے کا تو وہ جب ہم نے سال کیا تو آ گیا ہمارا 14.81% ٹھیک ہے تو دوستو آج کا ویڈیو ہم یہی پہ end کرتے ہیں جو remaining questions ہے وہ ہم next ویڈیو میں کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہماری ویڈیو کو دیکھنا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے beneficial رہی ہے تو like کیجئے comment کر کے بتائیے کیا کمی پیشی رہی ہے ہماری ویڈیو میں کیا یہ آپ کے لئے beneficial تھی یا نہیں تھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا ہے تو subscribe کر لیجئے اور bell icon کو press ضرور کر لیجئے تاکہ ہر کسی کو benefit ہو سکے اور last میں share بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے friends بھی جو ہیں اس ویڈیو کا benefit لے سکے ٹھیک ہے next ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے اور اور اچھے questions جو examination point of view سے بڑے ضروری ہیں یا جو ہمیں مار دے سکتے ہیں وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے پر comment section پہ ضرور بتانا کیا یہ ویڈیو آپ کے لئے beneficial تھی یا نہیں تھی thanks a lot guys God bless you